لکھ رہا ہوں جس کا انجام کل آغاز آئے گا میرے لہو کا ہر ایک قطرہ انقلاب لائے گا میں رہو یا نہ رہو پر یہ وعدہ ہے تم سے میرا میرے بعد وطن میں مرنے والے کا سیلاب آئے گا آدھرنیے، اتیتھی گان، شکشا گان او میری پیری سہ پاٹیوں آج کے اس سب آسر پہ مجھے اپنے دیش بھکتیوں سے اتپلوت اپنے ویچار آپ کے سمکش ویہت کرنے کا ایک سب آسر پرات کر کے اتیان پھرشی کی انہیتی ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ آج ستمتا دیوز کو پورے بھارت ورش میں سبھی سنکاری سنسان تھا جب پر راستی دوز فہرائے جاتے ہیں بڑے ہی حرش اور لاس، اتصاہ، اومنگ اور گرو کے ساتھ منائے جاتے ہیں کیونکہ اسی دن ہمارا بھارت دیش آزاد ہوا تھا تو دوستو اب آزادی کی اور بڑھتے ہیں آزادی کا مطلب کیول وہی سمسکتا ہے جس نے کبھی اقلاع میکیا ہم کتنے بھاگشالی ہیں جو ہمارا جن اس بھارت دیش میں ہوا آج ہم کھلی سانس دے رہے ہیں آج یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے یہ مفت میں نہیں ملی ہے اس آزادی کا پرارام اٹھارہ سے تین عیسی میں شاہ عبدالعجیز کے فتوے سے شروع ہوئی تھی جب انگریزوں نے ہندوستانیوں کا جینہ دو پر کر دیا تھا ان پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر چکی تھی ایسے وقت میں ٹیپو سلطان بہادر شاہ زفر رانی لکش میں بائے اور انیک بیروں نے اپنے لہو کو بہایا اور اس ہندوستان کی رکشہ اس ہندوستان کی رکشہ پھرنے کے لیے نہ جانے کتنے گھروں سے چرام بچیں ہوں گے کتنے سہاگلوں کی چھوڑیاں ٹھوٹی ہوگی کتنے کے مانگ سے سندور مٹا دیا گئے ہوں گے کتنے ماں کے آنچوں سونے پڑ گئے ہوں گے کتنے کالاکاریاں خاتم ہو گئی ہوگی یہ سن کر سانس نز ہم سے جاتی ہے اور روپاں پھوٹی ہے تو ذرا سوچو ہمارے ویر لیا اللہ کے بارے میں لگ بھگ دو سو برشت انگریزی حکومت کو سہا جنم تو اپنی ماتر بھونی پر لیا پر ماں کے آچک کے جھان نصیب نہ ہونا نیوالہ تو اپنی محنہ سے کمائی پر مانو بھیق میں دیا جاتا تھا یہ پراتران انہوں نے کیسے سہا ہوگا کہتے ہیں نا جب پاپ کا گھڑا بھرتا ہے تو ایک دن ضرور بھرتا ہے اور انگریزوں کا پاپ کا گھڑا بھر چکا تھا اور پھر کیا گون جوٹھی انگریزی حکومت پر ہمارے ویر زبودوں کا نگارہ ہاتھ میں مشال جلاتے ہوئے اور اپنے لکش کی فراتے کے ارگوں پڑے کہ پیچھے مر کر دیکھنے کی گنجاشی نہیں چھوٹ اور پورا بھرت دیش ایک جھوٹ ہو کر انگریزی حکومت کے جنجیر کو ویدھاس کر گیا اور ماتر بھونی کو یہ قسم دیتے ہوئے کہا جب میں مر جاؤں تو صرف اتنی سی پہچان لکھ دینا جب میں مر جاؤں تو صرف اتنی سی پہچان لکھ دینا میرے لہو سے میرے ماتھے پر جنج استان لکھ دینا کوئی پوچھے سورگ کے بارے میں کوئی پوچھے سورگ کے بارے میں تو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ہندستان لکھ دینا تو دوستو اسی طرح ہمارے ویر ویران ناؤں نے ہمارے ماتر بھونی کو اپنے لہو سے سیچا اور سن 15 آگست 1947 اس وی کو ہمارے بھارت دیش کو آزادی دلوائی اس بات میں کوئی سندے نہیں ہے کہ آزادی کے قیاد ہمارے ویبین چھہدروں میں نیرندران پردان کی پرانتو آدھ بھی آئے دین راجنیتک ہاتھیا کان سمپرہ دائکتہ آتن قواد بے روزگاری جسے سمسیہ آئے ہماری دیش کو تیمہ کے طرف پھوکلا کرتے جاتے ہماری دیش کے ایک جھوٹا کو چھین بند کر رہے ہیں اب یہ اوشہ شکتہ ہے ہم سبھی دیشواسیوں کو ایک جھوٹ ہونے کا ہماری ایکتہ کو بنائے رکھنے کا خاص کر کے ہمارے یوہ پیڈیو جو ہمارے دیش کے اجول بھوش ہیں تو میں اپنے دیشواسیوں سے یہ ونٹی کرتی ہوں کہ ہمارے ایکتہ کو بنائے رکھیں اور چھوٹی سی بات کہنا چاہتے اتنی سی بات ہواوں کو بتائے رکھنا اتنی سی بات ہواوں کو بتائے رکھنا روشنی ہوگی چراغوں کو چلائے رکھنا لہو دیکھر کی ہے جس کی حفاظت ہنے لہو دیکھر کی ہے جس کی حفاظت ہنے ایسے تیرنگا کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھ رہا اب میں اپنے وانی کو گرام دے تھے تھنے والے